بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب پیڈی ایف کے پرے پیڈ نمبر 112 الدرس الثانی و سلسون بتیسو سبق ہے الوعد الرابع چوتھا یونٹ ہے الحیات اليومی دیلی لائفز یونٹ کا نام ہے التراکیب الناحوی گرامیٹرکل سٹرکچرز التدریب الاول زوہ سر پر اس سوال کا کیا مطلب ہے تبادل سوال اور جواب اس کا کیا مطلب ہے تبادل سوال اور جواب معاہ زمین کا ایکسینج کی یہ سوال جواب کو اپنے دوست کے ساتھ کماپی مثالی جس کا مثال ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ جو پہلا طالب علم ہوگا وہ اپنے ساتھ سے سوال پوچھے گا مطا تزہبو للمدرسہ آپ سکول کب جاتے ہو یعنی کس ٹائم پہ جاتے ہو تو از حبو اس سات سابیہ وہ آگے سے کہے گا کہ میں سات بجے جاتا ہوں تو اب زوہ آپ سوال پوچھیں جنت آپ کو جواب دیں گی جنت آپ کو جواب دیں گی جیزو ہے سوال پوچھیں مطا تزہبو جنت آپ کو جواب دیں گی جنت آپ کو جواب دیں گی مطا تزہب کب گھر جاتے ہیں ٹیک مطا تزہبو اس سانیہ میں مطا تزہبو مطا تزہبو دوکٹر کی طرف جاتا ہوں مطا تزہبو اللہ محند ٹھیک ہے جی جنت اب آپ سوال پوچھیں اور رتابہ آپ کو جواب دیں گی شکر 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 اب آپ اپاٹمن کی طرف کب جاتے ہیں رتابہ جواب دیں آواز آ رہی ہے آپ کو شکر 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 کریں صرف اے آزبو شک؛تی اے خامسہ ٹھیک ہے ماتت تجھبو للمسجد آپ مسجد کی طرف کمچھتے ہیں ماتت تجھبو للمسجد 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 کہاں پڑھتے ہو جیزویا آپ نے جواب دینے اقرال قرآن فیلم صلی اللہ الاربیتو بین نایدیک بک کا نام ہے پیل نمبر 112 جی رتاب اگلا سوال پوچھیں وہ ٹی وی کہاں دیکھتا ہے یاد سمراد وہ بندہ وہ ٹی وی کہاں دیکھتا ہے جیزویا جواب دیں مطلب ٹی وی کمرے میں دیکھتا ہے صحیح ہے وہ ٹی وی کمرے میں دیکھتا ہے ہاں جی تو رتابہ نے سوال پوچھنا تھا اینہ تقرال قرآن آپ قرآن کہاں پڑھتے ہو کیونکہ یہ اقرال قرآن کا مطلب ہے وہ پڑھتا ہے قرآن آپ نے رتابہ کہنا تھا تقرال قرآن اینہ تقرال قرآن آپ قرآن کہاں پڑھتے ہو آگے سے آپ کو جواب ملتا اصلی القرآن او نہیں اقرال قرآن فلم مسلح میں قرآن مسلح میں پڑھتا ہوں اس تا سوال پوچھنا تھا رتابہ دوبارہ شروع کریں جی تقرال قرآن سیکنڈ پرسن کریے تقرال جو مرد ہوتا ہے اس کے لئے تقرال اقرال قرآن فلمسلح میں قرآن مسلح میں پڑھتا ہوں اتابہ اگلا سوال اتابہ آپ کو آواز آ رہی ہے چلیں چھوڑیں فائزہ آپ کو آواز آ رہی ہے یہ سر آ رہی ہے اب آپ سوال پوچھیں اگلا جی سر اینہ تتوڑہ اینہ تتوڑہ اینہ تتوڑہ آپ وضو کہاں کرتے ہو جی سر اینہ تتوڑہ یعنی آپ وضو کہاں کرتے ہو اینہ تتوڑہ اینہ تتوڑہ اینہ تتوڑہ اینہ تتوڑہ اینہ تتوڑہ یعنی کہ آپ بٹن کہاں بٹ ہوتے ہیں ٹھیک اینہ تتوڑہ اینہ تتوڑہ اینہ تتوڑہ ملابس یعنی کہ آپ کہاں پر دھوتے ہیں اینہ تتوڑہ اینہ تتوڑہ اینہ تتوڑہ اینہ تتوڑہ اور جبکہ مسجد پراپر مسجد ہوتی ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے یو شاید وہ وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے ملو فدو کبرا یا تتوڑہ وہ وضو کر رہا ہے الحمام اور سرقہ یا گسلو لیتباق وہ بٹن پلیٹن دھوڑا المتباقی کچن یا مام وہ سورہ اینہ تتوڑہ لیویں روم سلیپنگ روم یا گسلو لی ملابس وہ کپڑے دھوڑا الحمام اور سرقہ ٹھیک ہے یہ لفظ ہے المتباقو اس کے آخر میں دمہ ہوتی ہے کیونکہ شروع میں الفلام لگاوا ہے اسی طرح گھر فتی نوم بیڈروم ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ یا ٹھٹ پرسن کے لیے اور تا سیکنڈ پرسن میری کے لیے اجتماع ہوتا ہے اگر اس وقت پہ تدریب سالیس ہے سوال کا مطلب آپ لوگوں کو کہتا ہے تو یہاں پہ آپ مرد اور عورت کا طریقہ سیکھ لیں گے کیسے سوال پوچھتے ہیں تو جب فائضہ آپ مرد سے سوال پوچھیں گے تو آپ کہیں گے ماذا تفعلو آپ کیا کرتے ہو وہ آگے سے جواب دے گا اکراع القرآن میں قرآن پڑھتا ہوں پھر جب آپ لوگ کسی عورت سے سوال پوچھیں گے تو آپ اس سے کہیں گی ماذا تفعلینا آپ کیا کرتی ہیں تو وہ آگے سے کہیں گے اکراع القرآن جنت آپ مرد ہیں یہی چیز complicated ہے کہ عورت کے لئے دفعالین کی ہو جاتا ہے جبکہ عورت کے لئے تو صرف لاسٹ میں اب نے بتایا تھا کہ تاہ کا زفا کرتے ہیں تاہ تو شروع میں دونوں کے لئے لگاتے ہیں مرد کے لئے بھی اور عورت کے لئے بھی لیکن فرق آخر میں ہے مرد کے لئے آخر میں کچھ نہیں لگاتے ہیں عورت کے لئے آخر میں یا اور نون لگاتے ہیں یہ بس پانٹ آپ نے یہاں رکھنے ہیں سمجھائی نہیں آئی کہیں بھی کہیں بھی کوئی بھی اگر میں فیلڈ یوز کر رہی ہوں تو میں اس میں ہمیشہ یا اور نون لگاؤں جو عورت کے لئے لیکن یہ اس عورت کے لئے جس سے آپ بات کر رہی ہیں جو عورت دور کھڑی ہے اس کے ساتھ یا نون نہیں لگائیں گی ٹھیک ہے سمجھائی بس سامنے والی کے لئے بلکل صرف سامنے والی عورت کے لئے فرض کی آپ کی زویا اور جنت آپ کے سامنے کھڑی ہے آپ اگر زویا سے بات کریں گی تو اس کے ساتھ آپ یا اور نون لگائیں گی جنت سے بات کریں گی تو آپ یا اور نون لگائیں گی لیکن ایک اور عورت ہے فرض کیا منا صاحبہ وہ دور بیٹھی ہیں آپ ان کے متعلق جب کوئی بات کہیں گی تو آپ سمپل کہیں جائے گی مازہ تفل یا کوئی اور ضمیر اس کے ساتھ لگائیں گی جملے کے ساتھ سے تو اس کے ساتھ آپ یا نون نہیں لگائیں گی کیونکہ وہ دور ہے اچھا اب اس سوال میں جنت آپ مرد ہیں اور زویا آپ فیمیل ہیں تو فائزہ آپ دونوں سے سوال پوچھے گی تصویر کے ساتھ سے آپ نے جواب دینے مرد جنت ہے اور زویا فیمیل عورت ہے جنت مازا تفعالو یہ پکچر کیا سب سے سر بلکل پکچر یہ جی تو فائزہ آپ نے سوال غلط پوچھے آپ نے پوچھنا سر مازا تک نو سو آپ کیا سر تک نو سو آپ نے پڑھنا تھا تک نو سو کیوں تک نو سو کیونکہ سیکنڈ پرسن کے لیے تا لگاتے ہیں یک نو سو تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے یک نو سو وہ ساف کر رہا ہے تک نو سو آپ ساف کر رہے ہو مازا تک نو سو آپ کیا ساف کر رہے ہو ہاں وہ بھی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے اس مسال کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں مازا تفرلو آپ کیا کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے جی جنت یا تفالو لگائیں یا تکنسو لگائیں دونوں میں سے ایک کچی لگائیں مازا تفالو آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ جواب دیں ٹھیک ہے صحیح ہے سر اگر ہم اس طرح کہیں گے آنا اکنسو الغرفات تو یہ بھی ٹھیک ہوگا صحیح ہے آنا اکنسو الغرفات صحیح ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم اس کو لگاتے نہیں ہیں جی سر آو اکے زویا مازا تفالی غلط آپ عورت ہیں آپ کے دوسری تصویر ہے یہ خاتون جو ٹی وی دیکھ رہی ہے یہ آپ ہیں اور آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں ٹی وی دیکھ رہی ہے ٹھیک ہی ٹھیک ہے جی اوکے جنت مازا تفالو جس لئے ٹھیک ہے اکرہو سایفة تو میں اکمار پر پر رہا ہوں پر رہا ہوں پر رہا ہوں جو یا مازا تف آلائین سوال آلائیس میں بیری سوال ہے کھائے دین چل دو جی جواب دیں آلائیس 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 جو یا مازا تف آلائیس 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 اکوی الملاویسو میں کپڑے اس طریقہ رہا ہوں جی پوچھیں میں کتاب پڑھ رہا ہوں چیک ہے۔ اب فائزہ آپ پر استخدار کریں یہ لوگ لکھوئے ہیں یہکنسو تشاہدو یکرہ ان سب کا مطلب بتائیں جی سیر یہیکنسو گفاد یعنی کمرے کو صاف کر رہا ہے وہ مرد تشاہدو تشاہدو فازا یعنی وہ عورت جو ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں چیک یکرہ و صحیفہ تو وہ نیروسوٹا پڑھ رہا ہے مرد اور یکویل ملابسہ وہ مرد پریسٹی کر رہا ہے اگرے صحیح پہ تدریب و رابع چوتھی مشک ہے اس میں آپ فیوچر کے لئے آپ سیکھیں گی کہ فیوچر کے لئے وہی چیز ہے باقی سب کچھ اہم ہی ہے بس ہم سین لگا دیتے ہیں شروع میں تو مازا ستکنسو آپ کیا ساف کر رہے ہو ساکنسو آپ کیا ساف کروگے مازا ستکنسو آپ کیا ساف کروگے ساکنسو الگر فت الجلوسی میں لیونگ روم ساف کروں گا تو یہ سا ہے اس کا مطلب فیوچر گیا ہے تو یہ چیز آپ نے سیکھی ہے یہاں پہ تو زویس اہبہ آپ سوال پوچھیں جنت آپ کو جوال دیں گے ستکنسو آپ کے شروعы کروں گا کروں گا مازا ستتسنی ری عبکیا بخلی ساو سلی ساو سلی الفجر مادفجر کروں گا تیک مازا ستتقرؤ آپ کیا تلاوک کریں گے ساکرؤ القرآن میں قرآن تلاوک کروں گا مازا ستتشاہ السلام علیکم وآلیکم السلام مناسب ہم پڑھنے پی نمبر 114 کتاب کا نام ہے الاربیتو بھینہ جدیک پی نمبر 114 کتاب الاربیتو بھینہ جدیک جی آپ کنٹینیو کریں جی ساو شاہدو تلفاز میں ٹی وی دیکھوں گا ساو شاہدو تلفاز میں ٹی وی دیکھوں گا مازا ستتا غسینوں کو آپ کیا تنگی سا آغسین اطباق میں پلیٹے دوں گا ٹھیک ہے جی آگے ہے ملخص ترقیب یہ جملو کا سٹرکچر جو بھی آپ نے پڑھا اس کا خلاصہ لکھا ہے نمبر ایک والا فائزہ آپ پڑھیں مطلب دانے جی ملخص ترقیب یہ پڑھنا ہے اکرہ القرآن میں قرآن پڑھ رہا ہوں اکرہ القرآن میں قمرہ صاف کر رہا ہوں جادو لگا رہا ہوں چلیں ٹھیک ہے ویسے آپ فیم ملیں آپ یوں بھی کہہ سکتی تھی میں قرآن پڑھ رہی ہوں میں کمرہ جادو لگا رہی ہوں صاف کر رہی ہوں میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں میں اخبار پڑھ رہی ہوں میں کمرہ دو لگا رہی ہوں اچھا گز ہوئی آپ پڑھیں نمبر دو سا اکرہ القرآن سا اکرہ القرآن میں قرآن پڑھوں گی سا اکرہ القرآن پڑھ رہا ہوں پیج نمبر دوبارہ باتا جائے لیز پیج نمبر ون ہنڈر سفٹین مہین 1 انڈر سفٹین 1 بتکن 1 بتکن ورہی ہوں جی سہیفہ پرموگی جی جنت آپ کیا کر رہے ہیں امت کے لئے ہوتا ہے تو مازہ صدقمسو یہ امت کے لئے ہوتا ہے جنت آپ نے نمبر تین پڑھنا تھا آپ لگتا ہے چار پڑھیں ہیں نمبر تین پڑھیں مازہ صدقمسو آپ کیا کر رہے ہیں چلیں مازہ صدقمسو آپ کیا صاف کر رہے ہو یہ کیا ساف کر رہے ہیں آگے ماذا تشاہد ہو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ماذا تفعلینا آپ کیا ماذا تفعلینا فیمیل کے لیے ہوتا ہے ماذا تفعلینا آپ کیا کر رہے ہیں ماذا تک نسینہ آپ کیا ساف کر رہے ہیں ماذا تشاہد دینا آپ کیا دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی میناز آپ نے پیج کھول لیا جی بھائی کھول کر لیا ہے مجھے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ مجھے مل نہیں رہا پیج نمبر ون ففٹین پر ملخص ترحقیب لکھا و نظار ہے اس پر نمبر چار ہے اس کو آپ پڑھیں سر یہ جو آپ نے فیچر اور ٹینس کے بارے میں سمجھایا ہے نا یہ مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آئی چیز جو حال کا پڑھا ہے وہ سمجھا گے سارا بس اس میں یہ ہے کہ جو کچھ تھا نا اس میں حال میں اسی لفظ کے ساتھ سب چیزیں وہی ہیں بس اس کے ساتھ آپ نے سین لگا دینا ہے اب دیکھیں یہ تفلو آپ کر رہے ہو تو اس کے ساتھ سین لگا دیں گے بنجھے گا ستفلو آپ کروگے تکنسو آپ کر رہے ہو ستکنسو آپ کروگے تشاہدو آپ دیکھ رہے ہو ستشاہدو آپ دیکھوگے تفلینہ آپ کر رہی ہیں ستفلینہ آپ کریں گی تکنسینہ آپ صاف کر رہی ہیں ستکنسینہ آپ صاف کریں گی تشاہدو آپ دیکھ رہی ہیں ستشاہدو آپ دیکھیں گی بس یہ اس میں اور تو میرے خواہدو کچھ چیز نہیں ہے ابھی سمجھا ہے کہ ابھی بنیاء ہے یہ صرف آگئی ہے ٹھیک ہے چیز یعنی اس میں سین لگانا ہے ہر بات کے آگے تو وہ مستقل میں چینج ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے یہ چیز ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے تو آپ کس کی بار یہ ہے زویا جی جی میناز نمبر چار نمبر چار مازہ بلکل جی پڑھیں اس کو مازہ ستفلو جی مطلب آپ کیا کروگے سا جو ہے یہ مستقبل کے لئے آپ کیا کروگے مازہ تفلو آپ کیا کروگے مازہ تنکشو ستک نسو یہ سین فتح سا لگانا ہے ہر بات کے ساتھ ستک نسو مازہ تک نسو مازہ تک نسو بھائی تک نسو بھنس کیا ہوگا آپ کیا ساف کر رہے ہو یا آپ کیا کان جر آپ کا آپ کیا ساف کروگے مستقبل کے لئے آپ کیا ساف کروگے مازہ ستشاہدو آپ کیا دیکھوگے ٹھیک مازہ ستک نسو آپ کیا کریں گی ٹھیک مازہ ستک نسو آپ کیا ساف کریں گی مازہ ستشاہدینا آپ کیا دیکھیں گی ٹھیک ہے جی نمبر پانچ پہ کس کی باری ہے اب جی فرزہ آپ کی باری ہے فرزہ آپ کی باری ہے پڑھیں سے غلط مستقبل نہیں ہے یہ یہ مستقبل نہیں ہے آپ کب سکول جاتے ہو یعنی آپ کب گھر جاتے ہو یعنی آپ تبیبی یعنی آپ دکٹر دھباس کب جاتے ہو یعنی آپ کب جاتے ہو مطا یعنی آپ انجینر کے پاس کب جاتے ہو مطا تنسابو ایل اممہ اممی 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 شت کے نیچے ہے وہ جو آپ کے لیے وہ اپر والے لازم وہ ہندیسی والے اس میں شت کے نیچے کسر ہے اممی چچا کو بولتے ہیں جی چچا تو آپ آج کب جاتے ہو ٹھیک ہے جی آگے زویا آپ کی باری ہے جاتی ہوں جاتے ہو جی جنت جی پوچھیں ساتو کہیں دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کرتی ہوں کرتی ہوں میں مسئلہ پر قرآن پڑھتی ہوں شاہی تو دیکھتی ہوں شاہی تو تلفاز و ٹی وی دیکھتی ہوں میں کمرے میں ٹی وی دیکھتی ہوں میں مطبخ یہاں مطبخ ہی ہے کیونکہ وہ نیچے حرف جر فی لگا ہوا ہے اس لئے ہم آخر میں کسرا لگا دیں گے فی المطبخ ہی میں کچن میں پلی ڈی ساپ کرتی ہوں اگسر الملابسوں میں کپڑھ دوتی ہوں فی الحمامی غسر خانے میں کپڑھ دوتی ہوں ٹھیک جی آگے مینا صاحبہ ٹھیک ہے جی اگلے صحبہ پہ آلہ سواد و فاہمل مسموع ہے یہ بس ریڈنگ ہی ہے تاریخ تا فاطمہ ان لفظوں کو پڑھنے پھر تا اور تا میں یہ واضح میں فرق کر کے ان لفظوں کو پڑھنے اس سے آگے قرآنی آیت لکھی ہوئے ہیں یہ آپ کسی اچھے کاری کے واضح میں سن لیں نا قرآنی آیت پھر آگے ثانی ان فاہمل مسموع ہے تدریب الاول پہلی مشک یہ سوال یہاں پہ حال نہیں ہو سکتا اس لئے چھوٹ دیں گے تدریب الثانی بھی نہیں حال ہو سکتی تدریب الثالث بھی نہیں حال ہو سکتی تدریب الرابعہ بھی نہیں ہو سکتی اگلے صحبہ پہ آئے الکلام پینج نمبر 119 تو الکلام کا مطلب ہے بولو باچیت کرو تباہ دلے لحوار زمینی کا اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جاؤں کا تباہ دلہ کریں اچھا ایک منٹ آپ تینوں تو عدیس کی کلاس لیتی ہیں منٹ صاحبہ آپ نے عدیس کی کلاس میں نہیں آئی بھائی تھوڑا سا مسئلہ تھا اس لئے میں انشاءالک کلاس نہیں کرتی اچھا وہ کتاب آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا جی بھائی اچھا آپ تینوں میں سے کوئی ابھی اس کلاس کے بعد ان کو وہ عدیس پڑھ سکتے ہیں اٹھوی میں یہ سب میں پڑھ سکتی ہوں ٹھیک ہے آپ تینوں نہ مل کر نہ ان کو پڑھانا فائزہ صاحبہ پڑھیں گی جہاں ان کو کوئی مسئلہ وہاں پہ یہ دونوں آپ کی مدد کر دیں گی تو ابھی کلاس کے بعد آپ ان کو وہ عدیس پڑھا دیں نا عربی میں تو جو کام شامی نے بتایا تھا یاد کرنے والا وہ بھی ان کو بتا دیں نا کلاس انشاءاللہ عدیس کی جمعہ کے دن ہوگی ٹھیک ہے جی اینہ تسلی الجمعہ چل میں ابھی اس کلاس کے بعد آپ سے ڈسکس کر لوں گا آرام سے ٹھیک ہے یاد کر دینا جب میں کلاس ختم کرنے لگوں اینہ تسلی الجمعہ آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہو تو دوسرا جواب دے گا اصلی فیل مسجد القبیر میں بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں ساتھ ہی وہ پوچھے گا آگے سے وہ اینہ تسلی انتا اور آپ کہاں پڑھتے ہو اصلی فیل مسجد القبیر آئیدن میں بھی بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں تو ابھی منا صاحبہ بنے پڑا تھا اس کے بعد فائزہ آپ سوال پوچھیں زویہ آپ کو جواب دیں گے جی سر اینہ تسلی فوجر اینہ تسلی فوجر اینہ تسلی فیلس کی امار میں نماز پڑھتا ہوں جی زویہ پڑھیں مطلب دیں آپ بتا رہی سی میں مسجد میں عمر میں نماز پڑھتا ہوں ساتھ ہی زویہ آپ نے سوال پوچھنے عربی میں و آئینہ تسلی انتہ اور رات پہنماز پڑھتا ہوں و آئینہ تسلی فیلس کی امار و آئینہ تسلی فوجر مجید العمر عائدن اور مجید کے ساتھ اللہ اس لئے لگا رہے ہیں کیونکہ اب ہمیں خاص مجید کی بات کر رہے ہیں اینہ تسلی فیلس کی امار میں ایک اس بڑی اس میں عمر مجید میں میں بھی عمر مجید میں پڑھتا ہوں آگے آئینہ تسلی آئینہ تسلی زہر آپ زہر کہاں پڑھتی ہیں پڑھتے ہوں اس لئے زہر المسجدی بلال میں زہر کی نماز مستدلال میں پڑھتا ہوں و آئینہ تسلی انتہ اور آگ سہاں پڑھتا ہوں اس لئے اس لئے مسجد البلال میں بھی مسجد البلال میں پڑھتا ہوں مسجد البلال میں پڑھتا ہوں و آئینہ تسلی آسر وہ آپ آسر کہاں پڑھتے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے مسجد البلال میں مسجد البلال میں مسجد اس لئے اس لئے چلیں ٹھیک ہے اچھا مناس آپ سوال پوچھیں جنت آپ کو جواب دیں گے بھائی آئینہ تسلی مغربہ جی اس لئے مسجد البلال میں مسجد البلال اس لئے مسجد البلال میں مسجد علی میں پڑھتا ہوں ساتھ سوال پوچھیں و آئینہ تسلی آنٹا اور آپ کہاں نمازت پڑھتے ہیں مسجد علی اور میں بھی مسجد علی میں نماز پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے آنٹا بولا تھا سوال پوچھیں سوال پوچھیں آئینہ تسلی تسلی آل اشیاء آپ اشیاء کی نماز پڑھتی ہیں پڑھتے ہو مرد سوال پوچھ لیے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں سوال پوچھیں تسلی فیلم میں مسجد علی میں نماز پڑھتا ہوں و آئینہ تسلی آنٹا اور آپ کہاں پڑھتے ہیں تسلی فیلم علی میں نماز پڑھتا ہوں اور میں بھی مسجد علی میں نماز پڑھتا ہوں آئینہ تسلی آنٹا اور آپ کہاں پڑھتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی آج کے لیے تنہا کافی ہے کل انشاءاللہ یہی سے شروع کریں گے دوسرا سوال ہے یہ آپ مجھے بتا دینا پی نمبر ون کون سا یہ ون ہنڈر نائنٹین ہے ٹھیک ہے جی آپ آتے ہیں وہ جو ٹائمنگ کا آپ کچھ کہہ رہی تھی